موسیقی نمسکار یہ وقت خبر بحار کا میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور بات شوٹر کے شکاری کی جو کی پولس کے قبضے میں آگیا ہے جی ہاں بات تبریز عالم ہتیہ کان کی ہم کر رہے ہیں وہ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوا کرتا تھا اپراد کے بڑے بڑے آقا بھی اس لئے اس کے نام سے تھر تھر کامتے تھے کیونکہ وہ پاپ کی دنیا کا ایک بڑا ہی شکاری تھا لیکن جنگل کا قانون ہے کہ ہر شکاری ایک دن خود بھی شکار بنتا ہے اس شوٹر کے ساتھ بھی یہی ہوا دراصل کون ہے وہ شوٹر یہ تو ہم نے آپ کو بتایا اس کا شکار کیسے ہوا اس کا شکاری کون تھا سرا دیکھئے سامنے آیا شوٹر کا شکاری زمین ویواد میں ہوا تبریز کا قتل پٹنا پولیس نے چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں ایک ایسے ہتھیاکانڈ کی گتھی سلجھانے کا دعویٰ کیا ہے جس نے پورے پردیش کو ہلا کر رکھ دیا پٹنا میں مارے گئے شارپ شوٹر تبریج کی ہتھیا کے ماملے میں پولیس کے ہاتھ تاریخ ملک نام کا ایک شخص لگا ہے جسے پولیس مکھی ساجش کرتا مان رہی ہے مردر کے پیچھے پراثم دشتے جو ہے وہ جمین کا لینڈ ڈسپیوٹ کا ریل ایسٹیٹ کا بیواد آ رہا ہے اور حال میں ان دونوں میں انبن ہو گئی تھی دونوں گروپس میں کچھ کیس بھی ایک دوسرے پر کروائے تھے جس کا بدلہ لینے کے لیے اور جمین کے بیواد کو لے کریں گھڑنا کاریچ کی گئی یہ پراثم مندن سندھان میں ہمارے یہاں آیا ہے پولیس کے مطابق اس ہتھیاکانڈ کی پونیاد زمین ویواد کی وجہ سے رکھی گئی تبریج اور تاریخ ملک میں پرانی دشمنی تھی دونوں پہلے بھی ایک دوسرے پر کیس کر چکے تھے تاریخ نہیں تبریج کی ہتھیاکی ساجی سرچی اس کے لیے شوٹر بھبلو اور گڑڈو کو سپاری دی گئی دونوں نے کئی دن تبریج کی ریکی اور آخر کار اسے موت کے خاتھ اتار دیا گیا پولیس کے مطابق سیسی ٹیوی فٹیج سے دونوں شوٹرز کی پہچان ہو اس کے بعد ان کی تلاش جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر سائیکل جس پہ اپرادی آئے تھے وہ بھی پولیس کے دوارہ برامت کر لی گئی اور دونوں جو شوٹر اس پہ بیٹھے تھے اور موٹر سائیکل سوار تھے ان کی پیچان کر لی گئی ہے اس میں سے ایک ببلو نام کا اپرادی اور اس کے ساتھ یہ کرنیا دوسرا اپرادی جو تھا ان دونوں کو ہم لوگوں نے پیچان لیا اور آگے کروئے کروئے تھانے کے بلکل قریب ہوئے اس ہتھیاکان کی وجہ سے پٹنا پولیس بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے لہٰہ جب پولیس نے اس ماملے کا خلاصہ بھلے ہی کر دیا ہو لیکن فورنسک جات سے لے کر وہ تمام قوایت کی جا رہی ہے جس سے اس ماملے میں اب دوبارہ کوئی چوک نہ ہو سنجک کمار زی میڈیا پٹنا تو پٹنا کے کوتوالی میں گینگ وار میں مارے گئے تبریز عالم ورف طبو کو سپردے خاک کر دیا گیا اس کے پیترک شہر جہاناباد میں اس کا جنازہ نکلا جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک بھی ہوئے جس کے بعد پورے رسم و رواج کے ساتھ اس کا انتیم سنسکار کر دیا گیا ادھر جہاناباد پولیس تبریز عالم کا آپراہدک ریکارڈ کھنگالے میں جھوٹی ہے پولیس کے مطاوک شہر کے ایک مشہور ریسٹورنٹ کے مالک سے اس نے ایک کروڑ کی رنگداری مانگی تھی جس کی چھانبین کی جا رہی ہے حالکہ اس ماملے میں پیڑک پکش کی طرف سے ابھی کوئی شکایت درش نہیں کرائی گئی تھی جنکاری پٹنا پولیس کے مادم سے دی گئی ہے جب سے جنکاری ان لوگوں کو ملی ہے تو اس کے اپرادے کے تینے ہاں سے ایک مہنا جا رہا ہے ابھی تک اسپس ٹھوٹ سے جہانا ماجینے میں کوئی ایسے گھٹنا کی جنکاری نہیں مل پائی ہے لیکن اس طرح کی جنکاری ہے تبریز کا اپرادے کے تینے ہاں سے رہا ہے جہاناباد میں کچھ گھٹنایاں کیے گئے ہیں اس دن بھٹناوں کے بارے میں ہم نے جات پرٹال کروانا ہے اب لکھ کے آزار پر سے پوچھ کر رہا ہے کہنے کو تو وہ ہارڈکور شارپ شوٹر تھا جس کا نشانہ کبھی نہیں چھوکتا تھا اپنے صاحب کے ایک اشارے پر دشمنوں کے سینے میں موت کی گولی اتارنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا تھا نہ جھجکتا تھا لیکن اس کی کچھ سیاسی خواہشیں بھی تھی خواہش سیاست میں انٹری کی خواہش راجنیتی راہ پر چلنے کی اور خواہش چناوی میدان میں جیت کی بازی لگانے کی اس کی تمام خواہشیں تو خیر کبھی پوری نہیں ہو سکیں لیکن اس کی موت پر اب سیاست جم کر ہو رہی ہے شوٹر کا سیاسی کنیکشن تبریز کا تلسن شوٹ آؤٹ پر سیاست تبریز بے شک ذرایم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا لیکن اپراد سے الگ اس کے کچھ بڑے سیاسی ارادے بھی تھے حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے منصوبوں کو مکمل کر پاتا گینگ بار کی گولیوں نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا شوٹر کی سانسیں تو تھم گئی لیکن اس کی موت پر سیاست کا کھیل شروع ہو چکا ہے چھا یہ کوئی ماملہ نہیں ہے تب ہرے کپ رادھی کو گولی مروا دیجئے ہرے کپ رادھی کو جیل کا ہے بنائے ہوئے ہیں ہرے کپ رادھی کو گولی مروا دیجئے لائن ارڈر کا کوئی نام نہیں ہے بیہار میں پورا مہا جنگل راج کائم ہوا ہے بات تبریز کے شوٹ آؤٹ سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سوبے کے کرائم گراف پر سیاستی کوہرام میں تبدیل ہو گئی بیرودھیوں کا دعویٰ ہے کسی چیئرنگ میں اُلجی ہوئی سرکار کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ وہ راج دھانی میں گینگ وار کی آہٹ کو سن سکے میں نے آپ کے جی دیوز کے بھی چینل پر ڈیویٹ میں کئی ایک بار آگرہ کیا کہ سردلیہ بیٹھاک بلائیں اور سب سے رائل ہے کہ کیا اُپائے ہو کیسے آم سانتی بہال ہو لیکن ماننی ہے مکھونتری جی کو فرصت نہیں ہے بیہار کے لیے چونکہ یہ ٹکٹ کے لیے پرسان ہے اور ٹکٹ کے لیے دباؤ بنانے کے لیے دلی پٹنا ہے تو پہلے ستیزی سوی آدو جی پہلے سامنے آ کر اس پورے ویشے پر بیہار کی جنتہ سے آپ کو چھوہ مانگنا چاہیے جس نیتا کو آپ الانکرد کرتے ہیں انہی کے ساگردے لوگ کا یہ کام ہے اور نشی ترپتے گلت چیزوں کا پرینام ہمیسا گلت ہوتا ہے شوٹ آؤٹ اپنی جگہ ہے اور سیاست اپنی جگہ لیکن جس طرح ایک شوٹر کی موت کو سیاستی چشمے سے دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ سیاست دانوں کے لیے یہ ایک سیاستی مدے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے شیلینڈ زی میڈیا پٹ میم کے ہزمن مشکل میں ہیں دراصل ہم بات کر رہے ہیں پورو سماج کا لیان منتری منجو ورما اور ان کے پتی جن کی مشکلیں بڑھتی ہی دکھائی دے رہی ہیں مزفرپور کے مہاپاپ پر سپریم کورٹ کی ٹپڑنی کے بعد پولیس اور پرشازن تو سیاست بھی شروع ہو گئی ہے منجو پر سیاستی مہا بھارت کاروائی پر کوہرام پورو منتری پر مہربانیا کیوں مزفرپور کے مہاپاپ میں فس کر اپنی منتری پت کی کورسی گوانے والی منجو ورما کی مشکلیں بڑھتی ہی جارہی ہیں اور اب ان کے بہانے ویرودھی سرکار کو گھیرنے کی قوائد میں جھڑ گئے ہیں اور جی ڈی کا عروب کی منجو پر سرکار مہربان ہے اس لئے سپریم کورٹ کے سوالوں کے باوجود اب تک ان پر کاروائی نہیں ہوئی ہے سرکار کو جب سپریم کورٹ آدیس کرتی ہے تب اس پر کاروائی کے لیے کیا جاتا ہے تو پوری طرح سے کانون بیوستہ پھیل ہے اور مکھ منتری جی پورا سنڈکچن دے رہے ہیں پورے اپرادی کو پورا سنڈکچن دے رہے ہیں اور ان کے سنڈکچن میں اپراد پھل پھولا ہے اے راجی سرکار دیش کی پہلی سرکار ہے کہ ہم نے سی بی آئی جانچ کی انوسنسا بھی کیا اور اس کے بعد ہم ماننیا اچھ نیالے میں ہم انٹروینر بنے کہ کورٹ پورے کتھوں کی نگرانی کرے تو سانچ کو آج کیا کس بات کے لیے راشتری جنتہ دلالوچنا کر رہا ہے منجو ورما کے پتی چندر شیکھر ورما کی گرفتاری کے آدیش دیے جا چکے ہیں ان کے گھر سے پچاس زندہ کارتوس ملنے کے ماملے میں یہ آدیش دیے گئے بتا دے کی چندر شیکھر ورما پر ماملے کے مکھے آروپی برجیش تھاکور کے ساتھ کتھے سمبند ہونے کا آروپ بھی ہے سپریم کورٹ نے گروہار کو سنوائی کہ دوران پولیس سے اس ماملے پر غور کرنے کو کہا تھا اس کے بعد سے ہی سیاسی پارٹیاں منجو ورما کے بہانے سرکار پر حملہ ور ہیں منجو ورما کا نام پہلے بھی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ان کی گرفتاری ہونے چاہی ان کی سنلپتہ لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے منجو برما جی بھی دھمکی دے رہی تھی کہ مانہانی کا دعوہ کریں گے لیکن سچائی سامنے آگئی اب گرفتاری میں کیوں لیٹ ہو رہی تھی یہ تو مکھمنتری جی کو اور جدیو کے پربکتاؤں کو بتانا چاہیے جنتہ دیکھ رہی ہے اور ہائی کورٹ بھی دیکھ رہی ہے اور سپریم کورٹ خود منیٹرنگ کر رہی ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ستہ کے گلیارے میں آ کر ستہ کے گلیارے سے سنکچندے ہمارے اپنے پارٹی کے منتری اور سنتری بھی رہیں گے تو ان سب کو وہ پتال میں بھی ہوگا اور اپنا بھائی بھی ہوگا تو اس کو بھی نکال کر جیل میں بھیجنے کا کام کرتی ہے نیتیس کمار اور شوشن مودی کے سرکار منجو برما کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر جاری سیاسی شور کے بیچ چندر شیکھر برما کی تلاش میں پولیس بیہار کا چپا 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 چھان رہی ہے ایسے میں اتنا تیہ ہے کہ جب تک منجو برما اور ان کے پتی پر کاروائی نہیں ہوتی ویروہ دی سرکار پر دباؤ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے شیلیندر زی میڈیا پٹنا تو بیہار کی پور سماج کا لیان منتری منجو برما اور ان کے پتی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں آمس ایک ماملے میں ایس پی آدیت کمار نے منجو برما کے پتی چندر شیکھر برما کی گرفتاری کے آدیش دیئے ہیں جس کے بعد پولیس چندر شیکھر برما کی گرفتاری کے پریاس کر رہی ہے پولیس نے چندر شیکھر برما کی گرفتاری کو لے کر بیگو سرائے اور پٹنا آواز پر بھی چھاپے ماری کی تھی لیکن وہ فرار ہیں ایس پی آدیت کمار نے بتایا کہ گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم کا گھن کیا گیا ہے جو لگاتار چندر شیکھر برما کی گرفتاری کا پریاس کر رہی ہے پولیس کورٹ سے بھی وارنٹ لینے کی پرکریہ میں جھوٹی ہے مزفرپور بالی کا گریہ کان کے نام آنے کے بعد سی بی آئی کے دوارہ چیریہ بریہاپور تھانک شد کے شریف پور گاؤں میں سترہ گز کو چھاپی ماری کی گئی جس میں پچاس کارتوس برامت ہوئے تھے اس ماملے میں سی بی آئی نے ماملہ درش کر آیا تھا پولیس منجو ورما کی بھومی کا کی بھی جانچ کر رہی ہے مزفرپور بالی کا گریہ کان میں سی بی آئی نے اپنی تفتیش کا دائرہ بڑھا دیا ہے آج سی بی آئی کے ڈیریکٹر لیول کے عدھکاری ایک بار پھر بالی کا گریہ پہنچی اور سیل دروازوں کو کھول کر دوبارہ تفتیش کی دراصل سی بی آئی نلمبت ساہک ندیشک روزی رانی سمیت چار لوگ کو گرفتار کرنے کے بعد ان سے پوستاش میں جھٹی ہے مانا جا رہا ہے کہ ان سے ملی جانکاری کو کروس چیک کرنے کے لیے سی بی آئی کی ٹیم یہاں پہنچی تھی آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے کو لے کر سخت کارربائی کے نردیش دیے ہیں جس کے بعد سی بی آئی کے افسر کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں نئے پردیش ادھیکش کو لے کر اصنطوش کی خبروں کی بیچ بیہار کانگریس کے نیتاؤں نے آج راہل گاندی سے ملاقات کیا جی ہاں ان نیتاؤں نے راہل کے سامنے ایک جھٹتا دکھانے کی بھرپور کوشش کی راہل گاندی سے ملاقات کرنے والے نیتاؤں میں نئے پردیش ادھیکش مدن مہنجھا ودھائک دل کے نیتا سدارن سنگھ کارکاری ادھیکش کوکب کادری اور اشوک کمار بھی شامل بیٹھک کے بارے میں مدن مہنجھا نے بتایا کہ راہل گاندی نے راہل گاندی سے سنگھٹھن کو اور مضبوط کرنے کو لے کر چرچہ ہوئی انہوں نے دعویٰ کیا کہ راجے میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر کوئی پینچ نہیں ہے راہل جی کو ہم لوگ دھنواد دینے آیا تھے جو انہوں نے ٹیم بنا دیا ہے اور بہت ہی بیلنس ٹیم بنایا ہے جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی اپنے اپنے چھتر میں اپیوگی ہیں اس لئے ہم لوگ ان کو دھنواد دینے کے لئے آیا تھے یہ کم سکم ٹیم دے دیئے ہم کو جو ٹیم آدھرنی راہل گاندی جی کو ہم ہردے سے دھنواد دیتے ہیں آدھرنی شکتی سنگھ جی کو ہم ہردے سے دھنواد دیتے ہیں کہ اتنا سندر ان کا سیلیکشن ہے سب کا ایک لمبا نبھاؤ ہے اور ان کے نبھاؤ کا لاب لے کر کے ہم صبح بیہار میں کانگریس کو اپنے نئے ادھرنی جی کے مارک دشن میں کھڑا کریں گے سشکت کریں گے تو ایک طرح سے کہا جائے ان بیانوں کو سن کر اور ان تصفیروں کو دیکھ کر کہ جو نئے پتہ دکاری ہیں ان سب ہی کی کانگریس کے ادھرنی شکتی کو یہ دکھانے اور جتانے کی کوشش میڈیا کو بھی یہ بتانے کی کوشش کہ ہم سب ایک ہیں لوگ صبح چناؤ سے پہلے کانگریس نے بیہار میں نئی ٹیم بنا کر سنگٹن کے کیل کانٹے درست کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے مگر اس نئی ٹیم کے تیور مہا گڑبندن کے دوسرے نیتاؤں کو ابھی سے ہی کھٹکنے لگے ہیں خاص کر بیہار کانگریس کے نئے کارکاری ادھرکش کے بیان کے بعد تو مہا گڑبند کے دوسرے نیتاؤں کا درد چھپائی نہیں چھپ رہا بیہار کانگریس کے کارکاری ادھرکش شیام سندر سن کے اس بیان نے کارکارتاؤں میں کتنا جوش بھرا یہ تو پتا نہیں مگر اس بیان کے ایک ایک شبد مہا گڑبندن کے نیتاؤں کو تیر کی طرح چھپ گئے سنیے پورا بیان اصل میں موقع تھا نئے ادھرکش کے سواغت سماروح کا جہاں کانگریس کی نئی ٹیم کے کرتا دھرتا جھوٹے اور منچ سے تال ٹھوکنے والے انداز میں اپنے تیور دکھائے ساتھی اشاروں اشاروں میں مہا گٹبندن کے دوسرے دلوں پر ہی سوال اٹھا دیئے ظاہر ہے اس بیان پر اُبال تو آنا ہی تھا دیش کے سامنے جو بھارتی جنتا پانٹی کی چنوٹی ہے لوگتمتر اور سمیدان کو جو چنوٹی ہے کٹترباد کی جو چنوٹی ہے اس چنوٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو تھوڑا سہیم رکھ کر کے اور تھوڑا اُدارتہ برد کر کے ہی آگے کی راجنیتی اور رنیتی جو ہے تائے کرنی ہوگی کیول بھاوناتمت مدنوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس پر اس تکنی میں وپکش کی ایک جھوٹتا انیواری ہے اور کوئی یہ کہتا ہو کہ ہم مجبوری میں کر رہے ہیں تو سید ان کی بھول ہے وہی موڈی بنام آل کی لڑائی کے لیے منچ تیار کرنے میں جھوٹے مہاگٹ بندن کے نیتاؤں کے ان بیانوں نے NDA کے نیتاؤں کو بھی پلٹوار کا آسان موقع دے دیا کانگریس آج رساتل میں پوری طرح سے چلی گئی ہے جو پارٹی وینٹی لیٹر پر ہے اس کو جندہ کرنے کا اس کو پھر سے پورانی اوستح ملانے کی جو چنوٹی ہے اس ٹیم کے جریے وہ کر پانا سمبو نہیں دیکھتا ہے بہرہا نئی ٹیم ہے سو تیور دکھائے گی ہی مگر سوال یہ کہ کیا واقعی بیہار کانگریس میں اتنا دمخم بچا ہے کہ وہ اپنی شرطوں پر سہیوگیوں سے ڈیل کر پائے اگر نہیں تو ایسی بیانبازی خٹاز کو بڑھانے والے ہی مانے جائے گی آشتوش چندرہ زی میڈیا پٹنا ایک چھوٹے سے بریک کا وقت لوٹ کر آتے ہیں اور خبروں کے ساتھ موسیقی 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 آئیشمار بینہ جنجھت ہر علاج سرکار کی بڑی سوگار آبا کی دھرتی سے آئیشمان بھارت کا شنکھنات دیس ستمبر کو دن بھر صرف زی بیہار جھارکھن پر بیہار کانگریس کی نئی کمیٹی کو لے کر راجنیتی گھماسان لگاتار جاری ہے کانگریس سے جیڈیو میں آئے دلیب چودری نے نئی کمیٹی پر تیخہ وار کیا ہے یہاں تک کی حملے کے دوران انہوں نے سیاسی مریاداؤں کو بھی تاک پر رکھ دیا کانگریس پر کندھا پولٹکس کی یہ خاص ریپورٹ دیکھئے چودری صاحب کی گندی بات کانگریس پر کندھا پولٹکس کانگریس کا چار آدھ میں ارثی اٹھانے والا یک آگ دینے والا یہ چودری صاحب ہیں جیڈیو کے چودری صاحب پورا نام دلیب چودری صاحب پاٹی کے ویدھان پارشت کا رتبہ رکھتے ہیں لیکن زبان پر کابو نہیں رکھتے ہیں حملہ کانگریس پر کرنا تھا لیکن انہوں نے اس کے استیتو پر ہی آکرمن پول دیا آئیے آپ کو پھر سناتے ہیں ان کا بیان دلیب چودری کے اس بیان نے بیہار کے سیاسی گلیاروں کی گرمی اچانک بڑھا دی چودری صاحب اپنے کھیمے میں اکیلے دکھائی دینے لگے حالات ایسے ہو گئے کہ خود ان کی پارٹی نے بھی ان کے بیان سے کنی کٹ لیا خودھر جوابی حملے کے دورات کانگریس کو اپنے سہیوگیوں کا بھرپور ساتھ ملا دلیب چودری جی سکتہ دھاڑی دل میں رہنے کے باوجود کانسل کا چناؤ مل سی کا چناؤ جیت بھی پائیں گے کہ نہیں جیت پائیں گے مدن مہنجھا جی کے مجبوطی کے بعد اس کا ڈرون کو ہو گیا ہے اس طرح سے اسی لئے الول جلول بات وہ کر رہے ہیں نئی تب آپ لوگوں کو الٹا سننے میں آیا ہے ان کا جو پہلے جو بیدھان پرست کے صدح جو جیڈیو میں گئے ہیں وہ چار گئے ہیں جیڈیو کا ارثی اٹھانے کے لئے کیونے لوگوں سے کسی سے جو اہمت اور طاقت نہیں ہے ہم کانگریس کے کندھا اتنا مجبوط ہے کہ جیڈیو کا ارثی جو ہے ہم چار جا کر اٹھانے کا کام کریں گے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے دیہار کی سیاست میں شبدوں اور شالینتہ کی مریاد آئیں پہلے بھی ٹوٹتی رہی ہیں ایسے میں دیکھنا ہے کہ اس پر سیاست اور کون سا روپ اختیار کرتی ہے شیلندر زی میڈیا پتنا اور اسی کے ساتھ خبر بیہار میں فی الحالت نہیں نمسکر